عبدالعزیز بھائی جو کہ کسی اٹلیسٹ ریسرچ کے پوائنٹ آف یو سے سپیشل ایڈوکیشن میں سرونگ کے پوائنٹ آف یو سے اور سوشل ورک میں بھی سرونگ کے پوائنٹ آف یو سے کسی بھی تعرف کے جو ہیں وہ محتاج نہیں ہیں اور آپ ان کی گفتگو سے اس چیز کا اندازہ لگا لیں گے کہ what the potential he has اور کس طرح سے ماشاءاللہ سے یہ سوسائٹی کو جو ہے وہ سرب کر رہے ہیں اچھا بھائی میں جاننا چاہوں گا ایک جو ریسرچ کا جو فیکٹر ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں what is the scope in Pakistan about research اور کیا کیا lacking points ہیں جو کہ یہاں پہ overgum کرنے چاہیے ہیں سر ریسرچ کا جو شوق تھا وہ مجھے ایمفل میں ہی سٹارٹ ہوا اور مجھے تب پتا چلا کہ ریسرچ پاکستان میں وہ کس طرح رہی گی جس سے بھی بات کرنے ہوں تھا کسی سے کروا لیں میری لکھ یہ رہی کہ میرے ساتھ مجھے کچھ اچھے ساتھی مل گئے پہ ڈی لیول کے تھے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دن رات ایک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نہیں تو یہاں پہ سپن باورڈ کا چکر چلتا ہے آپ چیزیں ادھر 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 کر کے ایک کافی پیس کا چکر میں نے کہا کہ نہیں میں نے اگر اس میں کچھ کرنا ہے تو اس میں ایک پیک دیکھنا ہے اور الحمدللہ میرے ساتھیوں نے help کی اور میں نے جب تھیسیس کمپلیٹ کیا تو میرے سپروائزے کہتے ہیں یہ تو پی ایڈی لیول کے تھیسیس ہیں اور وہ تھیسیس تھا وہ محنب تھی کہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی یورسٹی ایسی نہیں جس میں میرا ریسرچ پیپر نہ ہوں آپ اسلامباد میں اسلامی انٹریکشل دیکھ لیں کراچی میں کراچی یورسٹی دیکھ لیں غلام و ایدین یورسٹی دیکھ لیں آپ کوئٹا چلے جائیں وہاں تک یعنی کہ کم سے کم بیس سے پچیس انٹریکشل کانفرنسز میں جا کے اپنے پیپر پرزینٹ کریں اور میں الحمدللہ اسیس پہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ساتھ بہترین ریسرچر پرڈیوس کی ہیں اور لوگوں کو فری آف کارس یعنی کہ ان کو کہا کہ آپ پائیں جہاں سے مسئلہ یہ ہے ہمارے سٹوڈنٹس اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کے نا ایک 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 چلی لیبلنگ مند میں اس طرح کر دی جاتے کہ یہ بہر ٹاف کام ہے یہ اتنا ایزی کام ہے اگر آپ اس کو ریل کریں اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا چاہے وہ کوالیٹیٹیو ہے چاہے کوانٹیٹیو ہے صحیح صحیح جتنا آپ کو ریسرچ کرنے میں ایک چلی ریسرچ کرنے میں مزہ آئے گا آپ بے شک سال لگا کے تیسری لکھ لیں آپ وہ دل میں گلٹ لازمی فیل کریں گے میں نے بلکل یہاں بہتر ہی مارے گا اگے پیچھے کیا ہے بلکل بلکل تو میرے جو فوکس ہے ریسرچ میں وہ موٹیویشن ہے اور سیٹسفیکشن ہے اور مجھے اس فیلڈ میں لانے والا ہے قاسم علی شاہ صاحب دیکھیں صحر یہ وہ لوگ ہیں قاسم علی شاہ صاحب قیسر عباد صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک سورس آف موٹیویشن کنسیڈر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے جس بندے کے استعاد اور جس بندے کی گرومنگ ایسے حاکوں سے ہوئی ہو تو we can imagine the results سر وہ عظیم انسان ہے اس شخصیت کی وجہ سے شخص نہیں شخصیت مکامل کہ ان کی وجہ سے میں نے یہ فیلڈ چونی اور میرے ریسرچ پیپر بھی اسی گرد گرد گھومتے وہ چاہے بچوں کی ہے چاہے وہ ٹیچر کی ہے وہ ایمپلائز کی ہے چاہے کسی کی بھی ہے میں موٹیویشن کو فوکس کر لیا میں نے کہا کہ لائف میں کافی سارے چیزیں چینج کی ہیں وہ میں بہتی ڈاکٹر بھی ہو گئے سوشل ورکر بھی ہو گئے ریسرچ میں کہا جانا ہے ریسرچ میں موٹیویشن لیکن زندگی نے ابھی جو سبق دیا ہے ریسرچ کے حوالے سے بھی ایک تو آپ اگر ریسرچ کر رہے ہیں آپ کسی کا دیا ہوا ٹاپک ہمارے اکسر بچے جا کے سپروائزر سے پوچھنے ہیں آپ خود دیکھیں آپ کو کس چیز کا شوق اور جو اس شوق کے بعد آپ کریں گے وہ ایکچو ریسرچ ہوگی اور آپ کی لائف ہمارے شو یہ ہے ڈیفرنٹ یونسٹیز کے ڈین یا پھر جو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی بچوں کی سیلی ہے اوپر تاپک کچھ ہے اور نیچے سارے ڈیفرنٹ تاپک ہیں آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ فوکس کر کے اسی پر ریسرچ کریں آپ اس وقت اتنی چیزیں لیکھ کرتے ہیں میں پورے پاکستان میں تقریبا ہر یونسٹی میں انٹرنیشنل کانفرنسز ترینڈ کرنے جاتا ہوں آپ بلیف کریں کہ وہی دو سے ڈائیسو لوگ ہیں جو ہر دفعہ نظر آتے ہیں اس سے زیادہ لوگ ہے ہی نہیں ہے وجہ یہ کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو اتنا درا دیا جاتا ہے اس سے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے یہ ہوئی نہیں سکتی یہ تھپا لگائیں بس جان چھڑائیں دگری لیں نکلیں سر اصل میں ایشو یہ ہے نا جو میرے پوائنٹ آفیو سے ایک چیز ہے as you know I'm also a research student till now تو اس میں میرے خیال میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جو ہمارا ایک teaching sector as you said کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے شو نہیں کر پاتے یا time constraints کہلیں ان کے پاس چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا میرے کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو اس ورے سے بھی وہ سٹوڈنٹس جو ہے نا تھوڑے سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یار ہمیں تو پروپر گرڈ لائن سر اس میں وہی ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے جس طرح سیکھا ہے اسی طرح سکھانا ہے وہ جو سٹوڈنٹس اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے صرف تین دفع بنے سپرویزر کے پاس گیا ہے میں نے فلم میں ایک میرا topic final کر دیں یہ point topic اس میں سے بتائی گیا یہ کر لو واپس آگیا پورا thesis لکھا صحیح صحیح انٹرڈکشن لٹیچر کمپلیٹ ہوا میں گیا میں نے کہا سر کوسچنیر اس طرح کوسچنیر کر لے تیسی طرح پورا thesis اٹھایا یہ کمپلیٹ ہو میری طرف دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ لکھ لکھ لیا ہے یعنی کہ شوک پیشن آپ کہے آپ کا سپرویزر اچھا نہیں ہے تو یہ باننے ہیں وہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز کافی ہے کرنے کے لیے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نانوے باننے ہوں گے آپ کے باستیم مسئلہ ہے یہ ویورسٹی خراب ہے ٹیچرز خراب ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ خود دیکھیں نہ ٹیچر کا نقصان ہے نہ انسٹیٹیوٹ کا نقصان ہے آپ کی ذات کا نقصان ہے آپ ریسرچ میں آنا چاہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنا سکوپ اس وقت پاکستان میں ریسرچ کا ہے بلکل اور آپ تھوڑی سی سیکھ لیں تھوڑی سی سیکھ لیں اترے لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں تھوڑا سا بتا دیں اور اگر آپ شیئرنگ کے معاملے میں اچھے ہیں تو آپ اور سیکھتے چلے جائیں گے ہمارا ہم دو چیزیں سیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں ہم آگے ٹرانسپر نہیں کریں گے سر سمپل سا فرمولا ہے وہی جس کاؤں ایسے پانی جس کاؤں ایسے پانی نکلتا رہتا ہے وہ برہا رہتا ہے اور جس سے نہیں نکلتا وہ سوک جاتا ہے وہ خوش کہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لوگوں کا ایشو یہ ہے ہمارے جو مائنڈ بنے ہوں میں وہ یہ ہی ہے کہ جتنا ہم نے سیکھ لیا اسے بس چھپا کے رکھیں بلکل صرف ان ٹائم یوز کریں کسی اور تک نہیں جانا چاہیے بلکل عجی صاحب یہ ایک جو ہے ریسرچ سے ریلیٹیڈ ہم بات کر رہے تھے کچھ اس معاملے میں گائیڈ کریں گی کہ یہ جو ہماری سپیشل ایڈوکیشن ہے پاکستان کے اندر اوبیسلی وہ جو لوگ ہیں جو سپیشل ایڈوکیشن میں وہ جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کیا وہاں پہ ابھی تک جو ہے لیکنگ پوائنٹس ہیں اس ایڈوکیشن سیکٹر میں اور پاکستان میں کس طرح اس ان کے اندر جو ہے ڈیویلپمنٹ آنی چاہیے سر جو پاکستان میں ہمارے میجر پورشن ہے نا انسٹیٹیوٹس کا سپیشل ایڈوکیشن کا گورنمنٹ سیکٹر کا ہے یعنی کہ ایس ای منوپلی یا اولڈ کہہ لیں اس کو یہ گورنمنٹ کئی ہے پرابیٹ اس طرح نہیں ہے کہ بچہ آگی ہے تو لاور میں کچھ ادارے ہیں لیکن اوورال اگر پاکستانی یا پنجاب کی بات کریں تو گورنمنٹ کا اولڈ ہے اس میں گورنمنٹ بہت زیادہ سرف کر رہی ہے نو ڈوٹ ایشو وہاں آتا ہے جب ہم اپنے مائنڈ میں کسی چیز کو فل سٹاپ لگا لیتے ہمارے ہمارے ٹیچرز کے مائنڈ پتہ کیا ہے ہمارے ٹیچرز کو آپ جا کے سپیشل ایڈکیشن میں ٹیچرز کو پوچھے نا کوئی رول مارٹل کوئی اگزمپل کوئی سپیشل بچوں کی چیئیمنٹ ان کے پاس چواب نہیں ہوتا انہوں نے زندگی میں ان بچوں کا پیک دیکھا ہی نہیں ہوا باہر کے اگر کوئی اگزمپل اگر پاکستان میں نہیں ہے باہر یہ پاکستان کی آپ سائم آسلیم ہے یا پرکی فرینڈ اگزمپل ہیں ہمارا ہے کوئی بھی اگزمپل ان کے پاس اگزمپل نہیں ہے جب اگزمپل نہیں ہے راشر صاحب آپ کے پاس تو اہتا کیا ہے کہ آپ آگے سے یہی سمجھتے ہیں کہ بچے بچے ان کا کہلی پر نہیں ہے یہ تو والدین میں ہی دیتے ہیں کہ ٹھیک اچھے گھنڈ ہیں ہماری جان چھوٹی رہے یہ اپروچ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے ابھی ہمارے کافی سارے کلیگ کیسے پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ میجر کازی سامنے آئے کافی سارے کچیزیں سامنے آئے بھی ہیں ان کو پرانی کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کے بہت آپ بلیو کریں آپ سامین آپ بھی سن رہے ہیں کہ جتنا اس کو جتنی فسلیٹی پاکستان دے رہے ہیں نا سپیشل بچوں کو سیہی سیہی گنتی کے ملک دے رہے ہوں گے صحیح آپ گریجویش میٹرک کرتے ہیں میٹرک تک ہر بچے کا ایٹیم بنا ہوگا ہے ہر بچے کا ایٹیم بنا ہوگا ہے گورمنٹ ہر مہینے اس کو پیسے دے رہی ہے ٹھیک ہے فری بسیز ہے فری اس کا یونی فارم ہے میکسیمم جتنا پوتینشل وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں میٹرک کے بعد کالیج لیویل پہ فری یورسٹی لیویل پہ آسٹل فری ویلچر فری لیپٹاوپ فری اور ایجوکیشن کمپلیٹ فری اور پرائیڈ یورسٹی کوئی پچیس پرسنٹ لے رہی ہے لیکن گورمنٹ سیکٹرہ پنجاب یورسٹی ہے فری فری ہے سپیشل ایجوکیشن کے جو بچے ان کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ نارمل کے ساتھ اس کو کمپیٹ کر کے نہیں کرتے اس کو علیدہ سے کوٹا ہوتا ہے اس کو علیدہ سے میرد لسٹ بنتی ہے جو بچے سپیشل بچے آگے جانا چاہتے ہیں اگر وہ تھوڑی سی میرد کر لے ان کو آگے انوائرمنٹ بھی ملتا ہے موقع بھی ملتی ہیں بلکل سوڑی پوزیشنز بھی ملتی ہیں لیکن وہ آپ کے والی بات کہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایکسپلور کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں جن کے پاس رول مارڈل موجود ہیں جن کو پتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم سید پیرزادہ صاحب کی بات کریں ان کے آگے تو کوئی رول مارڈل نہیں تھا ابھی کل ایک بچی تھی ملتان سے پی ای ڈی کیے بلائنڈ میں میں کم سے کم بیس لوگوں کو پاکستان میں ایسے جانتا ہوں اپنے لیمیٹڈ نالج کے باوجود جو بالکل بلائنڈ ہے بچپن سے اور پی ای ڈی ڈاکٹر ہیں زبردست زبردست ٹھیک ہے آپ جسی چلے جائیں آپ ایف سی چلے جائیں آپ کو پی ای ڈی ڈاکٹر ملیں گے اور ایسی ایسے ملیں گے جنہوں نے فل برائٹ سکالرشپ پی ای ڈی ڈی کیا ہے جو نارمل کمپیٹ کرنے سے رہ جاتے ہیں وہ انہوں نے کیا ہے سیر زبردست سیر دیکھیں یہ ایک انسپیریشن ہے جو ان لوگوں سے جو ایسی جو شخصیات ہیں ان سے حاصل کرنی چاہیے جو کہ انفرچنیٹلی ہم دیکھتے بھی نہیں ہے جس طرقے کی طرح بلکل اگرور کرتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پوٹنچل ہی نہیں ہے بسکلی ہم نے ان کو ایک ڈی سیبل کا ٹیگ لگا دیا حالکہ میرے خیال میں وہ جو ٹیگ ہے وہ ڈیفرنٹلی ایبل کا اگر ہو بلکل اگزیکل تو بلکل اگزیکل وہ جو ٹیگنگ ہیں وہ بھی بار بار پیر ایڈس کو بھی اویرنس نیہی اس لیول کی کہ بچوں میں پوٹنچل ہے کتنا صحیح آپ فیزیکلی بھی اگزامپل لیں آپ ایمار سی میں لیں مینٹلی ریٹارٹی چلڈرن آپ بلائنڈ بے لیں میں آپ کو پوری دنیا سے پاکستان سے ایسی سی اگزامپل دے دوں گا آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بچوں کا یہ لیول ہے مسئلہ پتے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ والدین ہی کو پتا نہیں ہے کہ یہ بچے یہاں تک جا سکتے ہیں بھئی ان کے پاس تو رول مارکل موجود ہے آپ دیکھیں ایک بچہ بلائنڈ ہے کہتے ہیں کہ زندگی میں مشکل ہو گیا ہے بس اس کا گزارہ ہو جیسے بھی ہے اب اس پیرنس کو جا کے کہ ہیلن کیلر کی کانیس نائی جاتی ہے اگر سائمہ سلیم کا بتایا جاتا ہے کہ بچپن سے بلائنڈ ہے سی ایس ایس میں ٹاپ کر رہی ہے بچپن سے بلائنڈ ہے آپ صور کریں نہ ایک بچی نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی اسے کیسے سکھائیں گے لیکن اس کو ایسا سکھایا ہے استاد نے کہ وہ بچی بیس کتابیں لکھتی ہیں سیر کس کا پیشن تھا اس کے باوجود کیا سکھایا تھا وہ اس کا آت پکڑتی اس پر پانی گراتی دوسرے آت پر وارٹر کے سپلنگ لکھتی اور بتاتی کی یہ وارٹر ہے وہ اس کے آت پر انڈا رکھتی دوسرے پر ایگ لکھتی اور بتاتی کی یہ ایگ ہے ٹھیک ہے اس نے ایون کی اتنی پرکٹیکل چیزوں کو کرای پھر اس کو جا کے بریل سکھائے گی اب ہمارے پاس ایک انسان ایک انسان سٹیپ لے لیں اب دنیا میں بریل لینگویج جتنے بلائنڈ جتنے پی ایج ڈی ہیں بلکل یہ سارے بریل کی ویڈی ہیں اور بریل لویس بریل دیکھیں ایک بندے کا انشیئیٹیو اس نے جو ایڈ ڈاٹ کا سسٹم مطارف کرایا ہے بلائنڈ پرسنز کے لیے صحیح اگر وہ بندہ بلائنڈ ہونے کے باوجود تین سال کی ویڈ ہوتا ہے اور دنیا کو ایک ایسا سسٹم دے جاتا ہے جس کی ویسے سارے بلائنڈ آج اپنے آتھوں کو انگلیاں بنایا ہوئے ہیں اور ایسی ایسی کالم لکھتے ہیں ایسی کتابیں لکھتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے فیزیکلی کی اگزیمپل لیں فیزیکلی کی میں آپ کو اگزیمپل ساتھ والے دوست مولک سے دے دیتا ہوں کہ ارونما سہنہ سب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹرین سے باہر پھینکا جاتا ہے ٹھانگیں کٹ جاتی ہیں اور وہ لڑکی دنیا کی وید لڑکی ہے جو معظہور ہونے کے باوجود مانٹ ایورسر کرتی ہیں سر آپ اپنے کنٹری میں ہی آپ کی بات کٹ رہو آپ منیبہ مزاری کی اگزامپل لے لیں بہترین سر ایکسیڈنٹ اٹھان سال کی ایج میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سات سو دن آسپیٹل کے بیٹ پہ سات سو دن سر کہنے کی بات ہے اور آج وہ ایمبیسڈر ہے ہمارے یوکے کی بہترین پاکستان کی خواتین میں شمار ہوتی ہیں بہترین موڈل ہے کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ہم ایکچولی اپنے لوگوں کو آئی لائٹ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں بلکل بلکل زبردست صحیح پوچھیں تو سپیچلس اتنا سب سننے کے بعد کہ یہ وہ جو ہیں اچیویمنٹس ہیں جو کہ جن کو ہم ایبل لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس نہیں ہیں اور یہ جن کو ہم ڈیس ایبل کہہ دیتے ہیں وہ ہمیں کر کے دکھا رہے ہیں سامین ڈیفنیٹلی اس ساری گفتگو سے آپ کو بہت زیادہ انسپیریشن جو ہے وہ مل رہی ہوگی اور موٹیویشن کا لیول یو کانٹ امیجن یہاں جو ہے سٹیشن میں بیٹھے ہوئے یہاں سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے میرے جو کان ہے وہ بالکل ریڈ ہوئے پڑے ہیں صرف اس موٹیویشن لیول کی وجہ سے لیکن بریک کے بعد ہم دوبارہ سے یہی سے اپنے پروگرام کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اور گفتگو